نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلال الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم آج نظربت کی حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کی پناہ پکلتا ہوں ہر حاسد کی شر سے اور ہر نظر لگانے والے کی نظربت سے پناہ چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے اِنَّ الْعَيْنَ لَا تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرِ نبی آکرن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نظر عدمی کو قبر میں اور عوم کو ہانڈی یعنی دیگ میں پہنچا دیتی ہے حدیث کا مطلب بلکل واضح ہے حدیث کا مطلب یہ ہے نظر انسان کی موت کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر اون کو لگ جائی یعنی یہ نظر اگر اون کو لگ جائی تو وہ گر جاتا ہے اور مالک کیلئے اس کو زبا کر کی پکانے کی علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا ایک اگر حدیث میں حضور عقرن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نظر کی وجہ سے بہت لوگ مرتے ہیں اکثر من یموت بعد قضاء اللہ و قدریہ بالنفسی یعنی بالعائد حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ نظر کی وجہ سے مرتے ہیں ایک مرتبہ حضور عقرن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضر السحل بن حلیف رضی اللہ تعالی عنہ غسل پر مار رہے تھے ان کو ایک صاحب ایک صحابی عامر بن ربیعہ نے دیکھا اور ان کی جلد کی خفصورتی کو نظر لگا دی یعنی جن صحابی کو نظر لگی تھی اوہ گر کر تڑپنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ پر غصہ پرمایا اور ارشاد پرمایا تم میں سے کوئی شخص یعنی اپنی بھائی کو نظر لگا کر کیوں قتل کرتا ہے اور اس کے لئے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا اس کے بعد نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگانے والوں کو حکم دیا کہ غسل کرے تب انہوں نے غسل کیا اور اپنی غسل گرنے والے پانی حضرت سحل بن حدیف رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر بہایا تو بلکل ٹیک ہو گئی اس طرح نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے پناہ مانتے تھے نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکلتے تھے لہذا اس وقت تک اگر آپ اس موزی تیر سے بچنا چاہتا ہو تو قرآن پاک کی آخیری دو صورتوں یعنی صورت الفلق اور صورت الناس کی کسرت کرے یہ یاد کرے اور اس طرح صورت فاتحہ آیت القرصی اور صورت القلم کی آخیری دو آیات خود پر دم کر لیا کرے یعنی ان قرآن آیات کے سامنے کوئی نظر نہیں ٹھہر سکتے بلکل آپ یقین سے پڑھیں گے تو بہت سکون ملیں گے انشاء اللہ تعالی تو بہت سکتے جو بہت سکتے